جنہا جہلنا اس احلات امغرامات صبح صبح کا ٹائم تھا بچوں کا لنچ ریڈی کر رہی تھی اور بچوں کا لنچ باکس بھی ریڈی کر رہی تھی تو یہ میں نے رول بچوں کیلئے فرائر کر لیا تھے اور بچوں کے لئے میں نے انڈسلائز بھی بنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد جوہے نا میں نے بچوں کے لنچ باکس دیکھیں کتنے اچھے سے جوہے نا ان کو جو جو پسند ہے وہ میں رکھ دیتی ہوں اور ایک ایک رول رکھ دیا جس کو سمو سا پسند ہے اس کو سمو سا رکھ دیا تو یہ میں نے جو ہے بچوں کے لنچ باکس ریڈی کر دیئے تھے صبح صبح اور بچے سکول چلے گئے تھے اس کے بعد محمد علی اور میں سو گئے تھے اسلام علیکم قائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بے بلکو ٹھیک ہوں چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ گنگ سے سٹارٹ ہے سکر سکر بچے سکول چلے گئے تھے اور میں جو نا پر توڑا سا سو گئی تھی محمد علی کے ساتھ اب محمد علی اور میں ہوگ چکے ہیں تو ہمیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں تو چلیں جی کھانے کی تیاری کرتے ہیں تاکہ بچے سکول سے آئے اور کھانا غیرہ کھائیں جی جتنے بھی نیو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کر لیں آج موسیٰ کی فرمائش پہ میں نے سوئیاں بنا لی تھی رات کو ہی موسیٰ نے کہا تھا مجھے کہ ممہ میں نہ سوئیاں کھاؤں گا تو بہت ان کا دل چاہ رہا تھا تو یہ میں نے سمپل سی جو نارملی سب کے گھروں میں بنتی ہیں بچوں کے لیے تو وہ میں نے چینی شینی ڈال کے جو ایسی سوئیاں ریڈی کر لیں تھی اور اس کے بعد میں نے جلدی سے کھانا بنا لیا تھا کیونکہ بچے سکول سے آنے تھے چلے گئے ایسی دو چمچے کے برابر میں نے اٹھا کھلکسن کا پیئس لے لیا کیونکہ آج میری تروری نہ زیادہ ہے اچھا بھНе بھائی آج میں نے تروری بنا لی خو رہندھ روئی بہت ہلکی femme پھلکی ہوتی ہے تھے ہوتیے اس میں زیرہ ڈال دیا تھا لال مرچے ڈال دی تھی ہلدی ڈال دی تھی تو یہ نورملی بہت مزیکی بہت ہلکی ہوتی ہے انے یا نمک چھ مک ڈال دیا تا نے بہت مزیکی بنتی ہے اور بہت بہت بتا ہلکی ہلکی ہوتی ہے یہ بہت نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ بھی بناو تو یہ کم ہو جاتی ہے تو زیادہ کرنے کے لیے جوئینا میں نے اس میں انڈا پھیٹ کے جوئینا ڈال دیا تھا اور اس کو پہلے میں نے اچھی طریقے سے بھونا تھا انڈے میں اس کے دالتی ہوں کیونکہ مجھے بہت مزیکی لگتی ہے تو روئی اور ویسے بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور انڈوں سے فلیور اور مزیک ہو جاتا ہے آپ پراتھو کے ساتھ کھائیں چھٹی کے دن کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ پراتھو کے ساتھ تو آپ کہیں گے وا جی وا مزہ آگیا تو یہ دیکھیں جی بھون بھان کے جوئینا یہ کافی میں اچھے سے ڈرائے کر لی تھی اور یہ اس طرح سے گرم گرم بہت ہی مزیکی لگ رہی تھی چلیں جی یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی تھی بہت زبردست گرم گرم ہم لوگوں نے کھائی بہت مزہ آیا بچوں نے کھائی انجوائی کی اور یہ سائٹ میں آئل تھا اس کے بعد شام میں مستحین آگئے تھے تو گملے جو اینا شفٹنگ کرنی کی در سے ادھا یہ جو یلو والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورٹ ہے اور اس کے اندر اس کے اندر سے نکال کے ہمیں گملے میں کرنا تھا تو یہ مستحین نے شفٹنگ کر لی تھی اور سارے گملے میں جی اینا تھوڑے تھوڑی سے مکی اور غیرہ ڈال لی تھی وہ ڈال لی تھی انہوں نے چھوٹی آلے دن مستحین کہہ رہے تھے میں ان گملوں پر کلر بھی کر دوں گا گرین کلر کریں گے ہم اور بہت اچھا لگتا ہے پہلے بھی میں نے کیے تھے تو یہ ابھی نیو گملے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ یلو والا جو اینا یہ پورٹ ہے اور اس کو جو اینا ہمیں اس میں شفٹ کرنا تھا تو یہ مستحین نے شفٹ کر دیا اس کی گروت بھی بڑی ہو رہی تھی اور اس پورٹ میں سے نکالنا بھی تھا مجھے تو یہ کر دیا تھا اس کے بعد جو اینا ہمارا فریچ کا جو سوئچ ہے نا وہ ہمارا خراب ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ گملے سیٹ ہو گئے تھے اس طرح سے اور یہ جو ہانڈی ٹائپ رکھی ہے نا تو یہ میں نے چڑیوں کے لیے پانی روزانہ ڈالتی ہوں اس کے اندر تو یہ میں نے چڑیوں کے لیے رکھا ہے چڑیاں صبح کے ٹائم آتی ہیں تو اس میں سے پانیاں گھر پیتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے آپ کو پتا ہے جو پہلے ہالا گھر تھا ادھر بھی میں نے باہر رکھی بھی تھی تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت سکون ملتا ہے مجھے اور جانوروں کو ابھی خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں آتی ہیں وہ چڑیاں چڑیاں تو یہ ہمارا جو اینا فریج کا سوچ جل گیا تھا اور کافی سمیل آ رہی تھی تو یہ مستین جو ہیں چینج کر رہے تھے چلیں جی آج کا ولوگ یہیں تک تھا